بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنا اہم کام تھا کتنا ضروری کام تھا اعلان ہوا آگتے جگہ آرہیں گیارہ بچے تین گھنٹے لیت آج سنٹی جگہ دور ہے تین منٹ دیر کرنے کی دور جازت نہیں دیتا تین گھنٹے لیت آئے جو دوست لیت آئے وہ اپنا نام بتائیں اپنا فون نمبر ایڈس ہے اور بتائیں وہ لیت کیوں آئے کتنا نقصان کی آپ ایک مدت آپ کے اندر گزاریے کوئی ایک صغیر کہے اپنی ذات کے لیے آج میں کبھی برا منایا اپنی ذات کے لیے لیکن جب دین کا نقصان دیکھتا ہوں خدا کی قسم بہت درد ہوتا ہے دن بہت پریشان ہوتا ہے فیدہ آپ کا ہوتا ہے پریشانی مجھے ہوتی کتنا نقصان کیا ان دوستوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو جماعت کے بغیر نماز پڑے وہ ایک نماز اور جو جماعت کے ساتھ ملکی نماز پڑے ستر گناہ زیادہ سو ایک اللہ کا ولی گھر میں مہمان آ گیا یہ بات میں بار بار نہیں دورا ہوں ایک اللہ کے ولی اس کے گھر میں مہمان آئے ان کی توازے ان کی خدمت میں دھیان نہیں رہا عشاشی جماعت نکل گئی مجھل پہنچے دیکھا تو جماعت نکل چکی تھی روتے واپس آئے اور سوچا کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جماعت کی نماز اکیلی نماز سے ستر گناہ دار صورت رکھتی ہے جماعت تو نکل گئی کیا کرا دوسری مساجد میں گیا کہیں جماعت مل جائے نماز پڑھ کے لوگ جا چکے تھے مجدوں کو تالے لگے تھے پھر اتے ہوئے گھر آئے گھر میں آکھ ایک سوچ سوچی کہنے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اکیلی ایک نماز جماعت کے ساتھ ستر منا زیادہ سویلیت آپ نے ستر بار اشاعتی نماز پڑھ بیلنس ہو جائے کچھ برابی ہو جائے نماز پڑھ کے سو گئے کیا دیکھیں کچھ سوار ہیں گھوڑوں پر اور گھوڑ سوار تیس تیس گھوڑوں کو بھگا رہے ہیں آدھی گھوڑے پر سوڑا رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں ایڑ مار رہے ہیں تیس گھوڑے کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ فاصلہ تین ہی ہو رہا جو آگے جا رہے ہیں وہ آگے ہی آگے ان سواروں میں سے ایک شخص نے پلڑ کے دیکھا کہا تو اپنے گھوڑے کو جتنی چاہے جتنا چاہے پیز کر لے لیکن تم ہمارے ساتھ نہیں مل سکتا ہم نے جماعت نماز پڑھی ہے تم نے اکیلی نماز پڑھی ہے موسیقی موسیقی